اور اللہ کی ذات کے متعلق ایسی بہودہ اور بے تکی باتیں ڈائریکٹ اس سے مخاطب کر کے کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ بھی انہیں سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ اب تک آپ بھی ان گانوں کے لیرکس پر غور کیے بغیر اور انہیں سمجھے بغیر ان الفاظ کو نہ صرف دوراتے رہے بلکہ بار بار سنتے رہے آئیے آج ایسے ہی کفریہ اور شرک سے بھرے ہوئے بولی ووڈ کے گانوں کی فیرس پر ایک نظر دھڑاتے ہیں ان الفاظوں کو غور سے سنیے گا ایک انسان کو یعنی ایک لڑکی کو خدا بنایا جا رہا ہے کیا لوجیک ہے اس بات کی سوائے اس کے کہ برین واش کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں ایک انسان کو خاص طور پر مسلمان کو گمراہ کیا جائے کہ اللہ کی ذات بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہی ہے اس میں اور کچھ بھی خاص نہیں آگے چلیں اس گانے کے اندر یہ لڑکی کو اپنا رب کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا دنیا اور جہان بھی یعنی وہی کفریہ الفاظ ایک بار پھر سے نئے گانے کے اندر صرف خدا کو رب سے بدل کر ایک بار پھر سے دورائے گئے ہیں میں ٹکرایا رب سے تیری چاہ میں یعنی میں نے اللہ سے تیری محبت کے اندر ٹکر لے لی اس سے جنگ کی اللہ سے جنگ وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر ایک انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خدا سے کسی چیز کے بارے میں سوال بھی کرے جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے مجھے رب بھی دیوانہ یعنی کریزی لگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کریزی کے الفاظ ہم دنیا کے اندر کسی مجنوع پاگل یا بے وقوف شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کھلا مکھلا اللہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے خود کو مسلمان کہنے والا یہ ایکٹر ایک ایسے گانے پر ایکٹنگ کر رہے جس کے اندر ایک لڑکی کو کہا جا رہے کہ مجھے تجھ میں رب نظر آتا ہے میں کیا کروں تو ہی رب تو ہی دعا تو ہی رب تو ہی دعا اس گانے کے اندر رب کہنے سے بھی بڑھ کر بات بہت آگے پہنچ گئی ہے اور یہ مشہور پاکستانی مسلم سنگر راحت فتح علی خان کے الفاظیں کسی ہندو سنگر کے نہیں افسوس صد افسوس اب چلیں ذرا مزید ایکسٹریم لیول پر چلتے ہیں یہ بندہ خدا یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی تجھے بھی پیار ہوگا کبھی تیرا یار بھی تجھ سے جدا ہوگا تب جا کر تجھے احساس ہوگا کہ درد کیا ہوتا ہے ان توہین امیز الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان جاہل لوگوں کو یا تو خدا کے لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا اور اگر پتا ہے تو دوسری سیچویشن بلکل آوویس ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنی عوام کا برین واش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کام پوری تیاری سے اور ٹیم ور کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے کسی بھی غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا مطلب بلکل واضح ہے کہ یہ سب کو جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر پلان کے تحت ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بار نہیں دو بار نہیں مسلسل ایسا ہی کر رہے ہیں کیونکہ غلطی تو ایک یا دو بار ہوتی ہے لیکن اس عمل کو بار بار دورانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے اللہ کی تو صفتی یہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا انسانوں کی طرح کوئی جسم نہیں اسے موت درد اور تکلیف جیسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب کی سب اس کی کریئشن ہے جو اس کی ماتحط اور غلام ہیں یہ سب تکلیفیں انسان کے مادی جسم کو محسوس ہوتی ہیں اللہ کی ذات کے سامنے ان سب کا کوئی وجود نہیں اور اگر یہ اللہ کی ذات پر بھی بلکل اسی طرح سے اثر انداز ہوں جیسا کہ ہم انسانوں پر تو وہ اللہ کیسے ہوا اگر یہ چیز شرک نہیں ہے تو شرک اور کہتے کسے ہیں بلکل وہی الفاظ بار بار ہر گانا بدل کر آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے اب جو گانا میں آپ کو سنوا رہا ہوں وہ اللہ کی توہین سے بھی ایک سٹیپ مزید آگے نکل گیا ہے کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یعنی ایک لڑکی تمہارا چہرہ رب سے بھی زیادہ پیار ہے اس تکفر اللہ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوچ کر ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب بلکل سادہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے جنگ کی حالت کے اندر ہیں جنگ ہتھیاروں والی نہیں بلکہ سائیکالوجیکل وار کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بطرین گناہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں اور آج کا انسان بھی اتنا کم عقل ہے کہ بینہ کچھ سوچے اور سمجھے بغیر ان گانوں کو سنتا بھی ہے اور گنگناتا بھی ہے خواف طور پر آج کے مسلمان اس بارے میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں